السلام علیہ 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 السلام عل نماز، زکاة، حج، جاہت، روزہ اس میں چار چیزیں نمائیہ ہوتی ہیں کیا چیزیں ہوتی نمائیہ ہوتی ہیں؟ کون کون سی؟ روزہ نمائیہ نہیں ہوتا جب زکاة دیتے تو جس کو دیتے جو لیتا ہے اور جو دیتا ہے وہ جاہت کرتے تو وہ نظر نماز پڑھتے ہیں؟ نظر آتا ہے اور پھر روزہ جب آپ رکھتے ہیں یہ نظر نہیں آتا یہ ایسی باطنی عمل ہے کہ یہ تم چاہے مجمع میں ہو یا گھر کے اندر ہو بزار کے اندر ہو مگر تم نے روزہ رکھ لیا اب تم تنہائی کے اندر بھی نہیں کھاتے اب تم تنہائی میں ہونے کے باوجود بھی نہیں کھاتے تم تنہائی میں ہونے کے باوجود بھی کوئی ایسا فیل نہیں کرتے جو اللہ کو نا پسند یہ روزہ تمہیں جو بتا رہا ہے یہ روزہ ہے کیا اصل میں آپ نے مان لیا کوئی دیکھ نہیں رہا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور فیل میں بھی ایسا ہے مگر اس اور معاملات میں ایسا نہیں ہوتا مگر اس میں ہوتا ہے اب اس کے طریقے کاری ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جلد جلد ہر چیز کا ایک رنگ ہوتا ہے ہر چیز کا کسی کو کوئی رنگ پسند ہوتا ہے کسی کو کوئی رنگ پسند ہوتا ہے اور کسی بندے کو جو رنگ پسند ہو جائے ایک رنگ کون رنگ تا ہے رنگنے والا بھئی کسی کو ہر رنگ پسند ہے کسی کو لال کسی کو سفید کسی مختلف تو پسند ہوتا ہے بندہ اس رنگ کو رنگتا ہے یا اس رنگ کو اپناتا ہے اب سبقہ اللہ یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤں اب اللہ کے رنگ میں انسان کیسے رنگ ہے اپنے آپ کو یہ بہت مشکل عمل ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ ہے کیسے اب اللہ کے رنگ میں رنگنے کا طریقہ کاری ہے اللہ تعالیٰ جلل جلالو امن والو کھاتا پیتا نہیں ہے وہ کھاتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جلل جلالو امن والو یہ صرف اپنے بندے میں کہتا ہے کہ اگر تُو میرا رنگ دینا چاہتا تو میرا رنگ یہ ہے کہ تُو صبح سعادی سے لے کے تلو آفتب تک روزے کی حالت میں تُو یہ پتہ چل جائے رب کا کچھ اثر تجھ پہ بھی آ جائے وہ سب تک کا کچھ رنگ تجھے مل جائے اور تُو رات کے جب قیام کتے رب کو رات کو نین نہیں آتی اب تجھے نین کے خمارے مگر تُو ترابی میں کھڑا ہو جائے قرآن سن رہا ہے تُو اپنے رب کے لئے قیام کر رہا ہے اب تُو نے دیند قربان کری رب کے لئے تُو عجر اب کون دے گا اللہ عجر دے گا اب جب یہ رنگ آئے گا تو اب تمہارے اندر ایک زوک اور شوک پڑے گا جب زوک اور شوک پڑے گا تو پھر کیا کریں گے اب تلاوتِ قرآنِ قسرہ سے کریں گے کیا کریں گے رمضان شریف میں تلاوتِ قرآنِ قسرہ سے کریں دیکھیں ابھی عام دنوں میں ایک بار سبحان اللہ کہیں تو کتی نیکی ملے گی اور رمضان میں کہیں تو کتا عجر ملتا ہے اب آپ کی نوافل فرضوں کے مطابق ہو جاتی ہے اگر آپ اس میں تلاوتِ قرآن ذکر ازکار کریں گے تو آپ کا وہ بڑھ جائے گا اب آپ جتنا چاہتے ہیں اپنے نامہِ عمال کے اندر اور آپ جتنا زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں کہ میرے نامہِ عمال میں نیکیاں جمع ہو جائیں اور اس کے تصورات میرے جسم پر داخل ہو جائیں اور میرے اندر وہ چیز داخل ہو جائے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ طریقے کی کوشش کابش کریں گے تو وہ رہن ہے رمضان شریف ایک ایسا بہترین مہین آئے کہ اس میں ہر بندہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے اچھا اس میں اصلاح خالی اب بندے اور رب کی موتی ہے کیعنی بندہ جو بھی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیلئے کرتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس لئے حضور سے فرمایا جسے تمہارے جسموں کے اندر خون دوڑتا ہے ایسے شیطان دوڑتا ہے فرمایا شیطان کو روکنے کے لئے اپنے بھوک کو روکنے جب بھوک روکنے کے لئے تو شیطان کے راستے بند ہو جائیں گے تو بات یہی ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو یہ بھوک سے رکنا اصل میں اپنے آپ کو شیطان سے پرے خیالت بس لسوں سے اب آپ رکھ گئے آپ کا دماغ آپ کے ہاتھ پاؤں ازہ شیطان اور غصہ اور شدت بنا آپ کے اندر نہیں آئے گا روزے کی حالت ہے روزے سے ہٹ گا یہ سب چیزیں داخل ہوتی ہیں اسی طرح اس لئے یہ کہا گیا آپ جب یہ روزہ رکھ لیں تو اب روزے کی جو برکتیں وہ لینا شروع کر دیں اب آپ کہیں گے سیلری ملتی ہے تو وہ اٹھا رہتا ہے یا خوش ہوتا ہے جب بندے کو کوئی گفٹ انام ملتا ہے تو بندہ کیا ہوتا ہے اب تم نے روزہ رکھا تو روزے کے بعد تم بندے کو خوشی کا ملتی ہے جب وہ افتار کر رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشی مغفر اللہ فرماتا ہے روزے کی جزا میں ہوں اب وہ واقعی سب امار کی جزا ملے گی مگر روزے کی جزا اللہ نے اب قرار دے کہ میں اس کی جزا ہوں اور میں جزا ہوں اب بندہ یہ سوچے کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس کام کے اندر جس مالک نے مجھے کہا اس کام میں میرے جو کام روزہ رکھا اس کے اندر کسی کی غیبت نہ ہو چغلی نہ ہو وعدہ خلافی نہ ہو امانت میں خیرات نہ ہو اپنی والدہ کو تکلیب نہ دوں اپنے دوستوں کو تکلیب نہ دوں یہ تمام چیزوں کا جب وہ موازنہ کرے گا تو پھر اس کو روزے کی حقیقت پر چلے گی برنہ روزہ تو پھر ایسی راہ فاقع کی طرح جیسے آپ نے صبح رکھا شام میں افطار کر لی تو روزے کی اگر آپ یہ افادیت چاہتے ہیں اس کے افادیت اپنے ظاہر سے اور باطن سے باطن میں شیطان دورتا ہے ظاہر میں دورتا ہے اسی طرح روزہ تمہارے باطن کے اندر ہوتا ہے تو اس لئے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ روزے کی جو حقیقت جو لذت جو انامات اس کو حاصل کرنے کوشش کی جائے اور جب روزے افطار کرنے تو اللہ کا شکہ ادا کریں اللہ تحفیق سے میں نے روزہ رکھا اس روزے خبول فرما اور پروردگار بخشش و معافہ ذریعہ بنا اور مجھے نیک عمل کرنے کے وہ ستحفیق یہ بندے وہ کرتے رہا چاہیے